اور وہ جن کو تم نے خون کے ندیوں میں خون کے تالاب میں خون پیتے دیکھا اور جن کے پیٹ مٹکے کی طرح بڑے بڑے گمدوں کی طرح ہو گئے دنیا میں غریبوں کے خون چوسا کرتے تھے دنیا میں یہ غریبوں کے خون چوسا کرتے تھے یعنی سود کھور اکثر سودی کاروبار سودی لینے سود لینے پر مجبور غریبی ہوتے ہیں یہ خون چوسنے والے ہیں لوگوں کے اسی لیے جیسے گھرنی اور اسی بھرنی آج ان کو خون پلایا جا رہا ہے خون پیو اور دنیا میں تم نے اس جہنم میں بھرا تھا بہت ناجائز طریقے سے انٹریسٹ کا پیسہ سود اور سودی کاروبار تم نے کیا تھا آج دنیا سود میں لطپت ہے لوگ انٹریسٹ میں لے رہے ہیں اور کھا رہے ہیں پی رہے ہیں پروائی نہیں ہے یا عبادی الذین آمنوں ان اردی واسعتم فئی آیا فعبدون کل نفس ذائقت الموت ماؤس کی زندگی ختم نہیں ہوتی ہے ماؤس سے کھمیشہ کی زندگی شروع ہوتی ہے اور اسی زندگی کے بارے میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیائی و سید المرسلین نبینا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین ومن تبیهم باحسان الى يوم الدین اما بعد فوض باللہ السمع العالم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب برجعون لعل اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمتن ہوا قائلها ومن ورائهم برزخن الى يوم يبعثون حضر نگرامی موت کے بعد کیا ہوگا اور برزخ کے احوال حالات کے تعلق سے بعد چل رہی تھی آج کے درس میں ہم معلوم کریں گے کہ پیرنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادث مبارکہ میں جنت و جہنم کے مناظر و احوال بیان فرمائے ہیں شب مراج میں مختلف خوابوں میں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ یہ پوچھتے بھی ہیں کہ جب حساب و کتابی نہیں ہوا محشر بپا نہیں ہوا تو پھر یہ جنت و جہنم کے مناظر اور عذابات جنت کی نعمتیں یہ کیسے ہیں آئیے اس کو ہم معلوم کرتے ہیں کہ حساب و کتاب سے پہلے جنت و جہنم کے مناظر کیسے ہیں حضرین پیارنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر جنت و جہنم کے مناظر بیان فرمائے ہیں شب مراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت و جہنم کے مناظر دکھائے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بھی دکھائے گئے اور آپ نے ان باتوں کو احادث میں بیان فرمائے تو سوالیں پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تو جنت جہنم کا فیصلہ نہیں ہوا تو یہ باتیں کیسے بتا رہے ہیں اسی کو عالم برزخ کہا جاتا ہے یہی اصل میں عالم برزخ ہے اسی کو عالم برزخ کہا جاتا ہے کہ جس کا تعلق غائب سے ہے اور اللہ تبرکتالہ برزخی زندگی میں عالم برزخ میں جنت کی نعمتوں سے ان کو مال امال فرما رہا ہے اور جہنم کی نقمتوں سے عذابات سے بھی ان کو دوچار کر رہا ہے حضرین پیرنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو باتیں بتائی ہیں ان میں سے میں آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خواب کا تذکرہ کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے سے بہت سارے اشکالات کا جواب دے دیا ہیں یہ جو اشکال ہوتا ہے کہ کیسے یہی تو عالم برزخ ہے یہی اصل برزخ کے احوال اور حالتیں ہیں پیرنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میرے پاس دو فرشتے آئے جبرائیل اور مکائل دونوں آئے اور دونوں مجھے لے کر چلے دونوں مجھے لے کر چلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ مجھے لے کر چلے تو میں نے دیکھا ایک آدمی کو لٹایا گیا اور اس کے سر کو پتھر کے اوپر رکھا گیا اور ایک بڑی سی چٹان اس کے سر پر ڈالا جا رہا ہے اس کا سر چکنا چور ہو رہا ہے ایک دم ریزہ ریزہ چورا چورا ہو رہا ہے چٹان دور جا کے گر رہی ہے پھر اٹھا کے لائے جا رہا ہے اس کا سر وہ چٹان اٹھا کر لانے تک پھر صحیح ہو جا رہا ہے پھر پتھر پر رکھ کے اس کو صحیح کچلا جا رہا ہے مسئلہ جا رہا ہے میں نے پوچھا دونوں صاحب دونوں فرشتوں سے جبرائیل اور مکائل سے یہ کون لوگ ہیں یہ کس طرح کے لوگ ہیں ان کو اسے کیوں عذاب ہو رہا ہے کہا کہ آگے بڑھی آگے اور بھی ہیں اس کے بعد مجھ کو لے کے آگے بڑھیں آگے بڑھنے کے بعد میں نے دیکھا میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو آگ کے تنور میں تپایا جا رہا ہے اور وہ ننگے ہیں ننگے ان لوگوں کو آگ میں آگ کا چولا ہے آگ کا تنور ہے چولا ہے سٹو سمجھ لیجئے اور مرد عورت میں نے دیکھا ان کو تپایا جا رہا ہے آگ کی لائی جب اٹھ رہی ہے ان کے جسموں کو جب کھا رہی ہے جھلس رہی ہے ایسے چیک مار رہی ہے بہت دراؤنی کری چیک ہے خطرناک چیک میں پوچھا کون یہ بدنصیب ہے لہا کہ آگے بڑھیں پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک خون کا دریاء ہے خون کا تالاب ہے خون کا دریاء ہے وہ اور اس میں کچھ لوگ پڑے ہوئے ہیں جن کے پیٹ پھل گئے ہیں پیاس کے مارے میں وہی خون وہ پی رہے ہیں اور ان کے پیٹ بڑے بڑے مٹکوں کی طرح ہے گمبدوں کی طرح ہو چکے ہیں کنارے میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں کنارے پہ کچھ فرشتے ہیں پتھر سے زور سے مار رہے ہیں ان کا چہرہ ایک دم پھر تک جا رہا ہے پھر بھاگ کے وہ چلے جا رہے ہیں اس تالاب میں خون کے تالاب کے بیچو بیج پھر آنے کی کوشش کر رہے ہیں مسلسل اسی طرح سے ان کو بھگایا جا رہا ہے اور وہی خون وہ پی رہے ہیں دیکھا کہ کون لوگ ہیں پھر پاس روایت میں یہ بھی ہیں کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگوں کو الٹا لٹکایا گیا ہے بہت دشوار گزار پہاڑ ہے الٹا لٹکایا گیا ہے اور لوہے کی لوہے کی انکش سے اور لوہے کی کوئی آکے ایک زبردست انگیٹھی کی طرح ہے اس سے ان کے جبروں کو چیرا جا رہا ہے اور یہاں تک کنپٹی تک لایا جا رہا ہے خون سے لٹ پر خون بہر رہا ہے چیک رہے ہیں چلا رہے ہیں وہ لوگ پھر سے ہی ہو جا رہے ہیں پھر چیرا جا رہا ہے کون لوگ ہیں کہا آگے بڑھو اس کے بعد مجھے ایک بہترین خوشنما باغ دکھایا گیا ہے ایک بہترین باغ خوشنما باغ مجھے دکھایا گیا اور اس باغ میں بہترین منظر ہیں بہترین منظر ہیں اچھے تالاب ہیں خوشنما پہاڑ ہیں تالاب پانی ہے ناز و نعمتیں ہیں بہترین خوشنما باغات ہیں پھل ہیں اور وہاں پر میں نے ایک شخص کو دیکھا بڑے خوب روح خوبصورت بہترین نورانی چہرہ اور ان کے ارد گرد نورانی بچے ایسے بچے ان کے چہرے سے موتیا بکھر رہے ہیں موتیا گر رہے ہیں بہترین انداز کے موتیوں کی طرح میں نے بچے چھوٹے چھوٹے ان کے ساتھ دیکھے ہیں اس کے بعد نے نے پوچھا کہ بتاؤ تو سہیے کون ہے ان دونوں نے کہا پہلا وہ شخص جس کو تم نے دیکھا جس کے سر کو پتھر کے بیچ میں رکھ کر پتھر پتھر سے روندہ اور کچھلا جا رہا ہے کہا کہ وہ انسان جو فرض نماز پڑے بگائر سو جاتا تھا فرض نماز کے وقت اس کا سر وزنی ہو جاتا تھا اٹھتا نہیں تھا فرض نماز چھوڑے وہ سویا رہتا تھا اس کا سر آج کچھلا جا رہا ہے اور بعض روایت میں یہ ہے کہ یہ انسان جو قرآن پڑھا قرآن پڑھا قرآن یاد کیا سمجھا مگر اس کے مطابق عمل نہیں کیا عمل نہیں کیا نہ رات نے اٹھ کے کبھی قرآن کی تلاوت کیا نہ قرآن سمجھا نہ سمجھا نہ دوسروں کو بتائے نہ خود فائدہ اٹھایا ایسے انسان ہیں یہ اور وہ انسان جس کو مرد و خواتین جن کو تم نے دیکھا کہ آگ کے تن نور من کو تپایا جا رہا ہے اور کری آواز نکل رہی ہے کہا کہ یہ زناگار مرد اور عورتیں ہیں زناگار مرد اور عورتیں ہیں جو دنیا میں جسم کی نمائش کرتے تھے اور کرتی تھی بے حیاء بے پردہ خواتین اور وہ مرد جو زناگار مرد زناگار اور عورتیں ہیں آج ان کے ساتھ یہ حشر ہو رہا ہے جیسے کرنی وہ اسی بھرنی جیسے کرنی وہ اسی بھرنی وہ دوسروں کے سامنے ناجائز طریقے سے اپنے جسم کی نمائش اور جسم کو ننگا کرتے تھے آج ننگا ان کو آگ میں تپایا جا رہا ہے اور وہ جن کو تم نے خون کے ندیوں میں خون کے تالاب میں خون پیتے دیکھا اور جن کے پیٹ مٹکے کی طرح بڑے بڑے گمدوں کی طرح ہو گئے دنیا میں غریبوں کے خون چوسا کرتے تھے دنیا میں یہ غریبوں کے خون چوسا کرتے تھے یعنی سود کھور سود کھور اکثر سودی کاروبار سودی لینے سود لینے پر مجبور غریب ہوتے ہیں یہ خون چوسنے والے ہیں لوگوں کے اسی لیے جیسے گھرنی اور اسی بھرنی آج ان کو خون پلایا جا رہا ہے خون پیو اور دنیا میں تم نے اس جہنم میں بھرا تھا بہت ناچائز طریقے سے انٹریسٹ کا پیسہ سود اور سودی کاروبار تم نے کیا تھا آج دنیا سود میں لطپت ہے لوگ انٹریسٹ میں لے رہے ہیں اور کھا رہے ہیں پی رہے ہیں پروائی نہیں ہے زمین لے رہے ہیں لون پہ کار لے رہے ہیں لون پہ بنگلہ بنا رہے ہیں لون پہ یاد رکھو یہ سب حرام ہے حرام ہے اور ان چیزوں کے ذریعے سے انسان کو سزائے بھگتنی پڑے گی یاد رکھیں میرے بھائیو پھر اسی طرح سے کہا کہ وہ انسان جس کے جبڑے کو چیرا جا رہا ہے الٹا لٹکا کے کہا کہ روزہ نہیں رکھتا تھا روزہ رکھو تو مجھے ایسیڈٹی ہے یہ ہے وہ ہے ایسا ہے وہ ایسے ہیں پریشانی شروع ہو جاتی تھی روزے کے حالت میں اور دوسرے حالت میں دیکھو تو سب ٹھیک رکھیں جنگہ بھلا ہیں اور روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں روزہ دندرس سیت مند ہوتے ہوئے بھی روزہ نہیں رکھتے تھے ایسے لوگوں کے جبڑوں کو چیرا جا رہا ہے اور یہ ویعت میں ہے کہ جو لوگ روزہ رکھ کر وقت سے پہلے افطار کر لیتے تھے کبھی رکھ لیے تو مجھے نہیں ہو رہا ہے وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیے وقت سے پہلے روزہ افطار کرنے والوں کی یہ سزا اور جو طاقت قوت رکھتے ہوئے روزہ رکھے ہی نہیں ان کو کتنی بڑی سزا ہوگی پھر اس کے بعد وہ جو اچھا منظر دکھایا گیا باغ بہترین باغ خوشنما باغ کہا کہ یہ آدم علیہ السلام کا باغ ہے یہ ایڈن گارڈن ہے ہاں ایڈن گارڈن ہے یہ آدم علیہ السلام کا باغ ہے اور وہ جو خبر انسان خوبصورت نورانی چہلے والے انسان وہ ابراہیم علیہ السلام ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہا کہ وہ بچے ہیں جو بلوغت سے پہلے انتقال فرما جاتے ہیں ایسے بچے ہیں جو بلوغت سے پہلے انتقال فرماتے ہیں اور ایک روایت میں غرچہ وہ غیر مسلم کے بچے ہی کیوں نہ ہو مسلمان اور غیر مسلم کے وہ بچے جو بلوغت سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں اللہ اکبر ان کے بچے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جنت کے باغچے میں ایڈن گارڈن میں آدم علیہ السلام کے باغ میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہیں کتنے خوش نصیب ہیں یاد رکھو اللہ کے فیصلے میں خیر ہیں تم صبر کرو گے جن کے بچے گزر گئے ہیں ان کے ہین حیات میں ان کو پوچھو پل پل بچے کو یاد کرتے ہیں شاید کوئی گھڑی کوئی تنہائی ایسی نہ ہو جس وقت ان کے بچے ان کو یاد نہ آئے بستر میں تقیئے میں سر رکھ کر بچے کو یاد کرتے ہیں اور تنہائی میں بچے کی یادوں کو یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسی قدر عجر رکھا ہے مسئیبہ جتنی بڑی ہوتی ہے عجر اتنا بڑا ہوتا ہے اگر آپ کو ہمیں اللہ نے آزمایا ہے اللہ کے لئے سبر کرو اور یہ سوچو ہم خوش نصیب ہیں ہم کہاں اور ابراہیم علیہ السلام کہاں ہیں ہمارے لخت جگر ہمارا خون ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہیں ایڈن گارڈن میں ہیں اللہ تیرا شکر ہے اور یہ بچے کل قیامت کے میدان میں اسی جنت میں دروازے میں کھڑے ہو کر کہیں گے اللہ بچپنے میں ہم نے ماں باپ کو گوایا ہے ان ماں باپ کو جنت میں ساتھ میں لے کر جائیں گے اور جنت میں ہم داخل ہوں گے اللہ کہے گا ٹھیک ہے تیرے ماں باپ کو ساتھ میں لے کر جنت میں داخل ہو جا حضرت نگرامی یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے مناظر جو دکھائے ہیں یاد رکھئے یہ سب عالم برزق کی باتیں ہیں برزق کی زندگی آپ نے دنیا میں ہی کہا ہے یہ ان ساری باتوں کا تعلق برزق سے ہے اور اللہ تعالیٰ کبھی انسانوں کو دکھاتا ہے انسانوں کو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے انشاءاللہ آگے ہم معلوم کریں گے کیا نبی کے علاوہ غیر نبی کو بھی کبھی اللہ تعالیٰ برزق کے حالات کو دکھا سکتا ہے اور کیا یہ جو لوگ افراد انتقال کر جاتے ہیں کیا وفاد شدہ لوگ آپس میں برزق میں ملتے ہیں یہ دو سوالات کے جوابات انشاءاللہ آگے معلوم کریں گے دعا کیجئے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عالم برزق کے حالات کو سمجھنے اور اس کی تیاری کرنے ابھی اسے توفیق تا فرمائے آمین سبحانک اللہ میں حمد شہدو اللہ الہی اللہ انتا استغفر و قطو بلائک وصلہ نبینا محمد موسیقا